ہم ملٹی سم کا فسٹ ٹوٹوریل بنائیں گے اور جو بیسک سے وہ جانیں گے تو ملٹی سم کیا ہے ملٹی سم ایک الیکٹرونک سافٹ ویئر ہے جس میں سے ہم الیکٹرونک سرکٹس کے سیمولیشن کرتے ہیں مگر جو ملٹی سم ہے یہ بہت بیسک لیول کی ہے اور لو لیول کی ہے آج کل جو سافٹ ویئر سب سے اچھا چل رہا ہے تو وہ ہے پروٹیس لیکن پروٹیس یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ پروٹیس سیکھیں اور پروٹیس کا ہی یوز کریں ملٹی سم کو سیکھنے اس کو ملٹی سم سے آپ لوگ کا صرف ایک مائنڈ بن جائے گا اس میں بھی سیمولیشن ہوتے ہیں مگر اس کا جو سکوپ ہے جو اورنج ہے وہ کم ہے پروٹیس سے پروٹیس اس سے زیادہ بہتر ہے تو ملٹی سم کا جو یہ انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں اس ٹیٹوریل میں توڑا جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح کا ریسیسٹرز بیٹری سورسز جو ہوتے ہیں کس طرح انسیٹ کرنے ہو کس طرح سیمولیشن ہوتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں یہ جو میں نے یہاں پر کلک کی پلیس سورس یہاں پر آپ لوگ آئے تو یہاں پر پاور سورسز مختلف قسم کے سیگنل ووڈیج سورسز سیگنل کرنٹ سورسز یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف سورسز ہے یہاں پر پھر اس کے اندر سب ٹائپ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ایسی پاور ڈیسی پاور آپ لوگ نے جو بھی سیلیکٹ کرنا ہے اس پر کلک کر کے آنکے پر کلک کریں تو وہ آ جائے گی یہاں پر میں آنکے پر میں نے کلک کیا تو یہ یہاں پر انزرٹ ہو گئی اچھا اب آپ اگر دوسرا جو ہے وہ ہے بیس ایکس یہ تو سورسز میں ہوں گئے اب یہ جو آپ کو ریزیسٹر کا شیپ دکھائی دے رہے تو یہ بیس ایکس ہے بیس ایکس میں آپ چلے جائے تو یہاں پر آپ لوگ کو ڈیفرنٹ ایک ایکوپمنٹس آپ لوگ کو مل جائیں گے یہاں پر آ جائے تو بیس ایک ویرچول میں کیا کیا ہے ریلیٹڈ ویرچول میں یہ کیپسٹر ریٹیڈ اور بی جی ایٹی آر جو ٹرانسیسٹر ایف آیف 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 ٹائمر ریٹیڈ یہ سارے چیزیں آپ لوگ کو یہاں پر مل جائے گی اور یہاں پر آر پیک میں مختلف قسم کے یہ ایکوپمنٹس ہیں اب اگر آپ کو سوچ چاہیے تو یہ سوچ پر آپ کلک کر یہاں پر سوچ کے ڈیفرنٹ کٹیکریز آویلیبل ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ڈیوال لائن سوچ ہے مختلف قسم کے سوچز یہاں پر آویلیبل ہیں پھر یہ ٹرانسفارمر ہے ٹرانسفارمر میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں تو وہ سارے ٹائپس آپ پر آویلیبل ہیں اس طرح اگر جو کیپیسٹر ہے انڈکٹر ہے ریزیسٹر ہے یہ سارے چیزیں یہاں پر آویلیبل ہیں یہ ریلی ہوگا ہے ڈیفرنٹ قسم کے ریلیس ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ چینلز کے تو وہ سارے یہاں پر آویلیبل ہیں ڈیفرنٹ موڈلز ہوتے ہیں یہ سوکٹس ہے یا سب سوکٹس یہاں پر آویلیبل ہے ریزیسٹر یہاں پر ہے یہ سیمبلز ہیں شیمیٹک سیمبلز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیمبلز ہمارے پاس یہ فیوز کا سیمبل ہے اس کو ہم انزرٹ کر سکتے ہیں ایزلی یہاں پر ریزیسٹر آکے یہاں ڈیفرنٹ ٹائپ آف رینجز ہمارے پاس آویلیبل ہے مگر آپ کوئی بھی رینج آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب میں اگر یہاں پر 0.01 انزرٹ کر دوں تو یہ میں نے سیلیکٹ کی اس کی ویلیو ہم بعد میں سے چینج کر سکتے ہیں اور میں طریقہ فلوگ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کیپیسٹر ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف کیپیسٹرز انڈکٹرز پوٹینشومیٹر تو بیسکس میں یہی چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہم یہاں پر اس کی ویلیو میں کیسے چینج کروں گا اس کے ویلیو پر یہاں پر کلک کریں تو یہاں پر آ جاتی ہیں تو میں اس کو اگر 1 کے 1 کے ریزیسٹر ہے میرے پاس اس کو میں کوپی کرتا ہوں اور اس کو میں پیسٹ بھی کر سکتا ہوں جتنی میں کونٹیٹیز میں چاہتا ہوں تو میں کنٹرل سی کنٹرل بھی یوز کر سکتا ہوں اگر اس کو میں نے روٹیٹ کرنا ہے تو کنٹرل آر آپ پریس کریں یہ روٹیٹ ہو جائے گا صحیح اب اس کا اگر کوئی سرکٹ بنانا ہو تو آپ اس کو لائن سے کنیکٹ کریں ماؤس یوز کریں آپ تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکیں گے یہ میں سرکٹ بنا رہا ہوں اچھا دوسری بات اس میں سے یہ ہے کہ جتنے بھی سیمیلیشنز الیکٹرونک سافٹویر ہیں تو سرکٹ کو آپ لوگوں نے ہمیشہ گراؤنڈ کرنا ہے گراؤنڈ یہی پر ہوتا ہے یہ سورسز میپ چلے جائے تو یہی پر یہ گراؤنڈ ہے اس کو انزرٹ کریں اور سرکٹ میں کہیں بھی لگائے تو یہ سرکٹ گراؤنڈ ہو جائے گا اب اس کو میں اگر سیمیلیشن کرنا چاہوں اس کو میں نے ملٹی میٹر انزرٹ کرنا ہے اور اس میں سے جو یہ میں نے کیا فین کرنا ہے کرنٹ اور والٹیج اس میری مرضی ہے کہ ہاں پر میں والٹیج اور کرنٹ فین کر رہا ہوں اچھا اس کو اگر میں والٹیج کی ویلیو میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں یا کم توے میں یہاں پر کر سکتا ہوں ٹوینٹی وولٹ اچھا یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ سے ملٹی میٹر ہے یہ فانکشن جنریٹرز اور سیلی سکوپس یہ ساریہ پر آویلیبل ہے اب میں ملٹی میٹر کو میں نے انزرٹ کی ہے یہاں پر صحیح میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ہر ایک پوائنٹ پر میں نے والٹیج اور کرنٹ فین کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو سیمیلیشن کا بھی طریقہ آجائے کہ کس طرح ہم سیمیلیشن کرتے ہیں تو والٹیج کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک روس کنیکٹ کرتے ہیں تو والٹیج اب اس آر تری کے ایک روس میں نے والٹیج فین کرنی ہے تو میں نے یہاں پر ملٹی جو ملٹی میٹر ہے وہ میں نے کنیکٹ کرنا ہے اس کے ایک روس اور کرنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کرنٹ کے لیے ہم آہ تو کرتے ہیں چاہیے میں نے کنیکٹ کی ہے اب اگر یہاں پر میں نے کرنٹ فین کرنا ہے تو میں نے تو کرنی ہے تو کیلئے کیا کرنے کے وائر کو میں نے بریک کرنا ہے وائر کو میں نے بریک کی ہے اور یہ سیریز میں میں نے ملٹی میٹر کنیکٹ کی اب اگر اس کا سیمیلیشن میں کرنا چاہتا ہو وائلوز میں نے فین کرنی ہے تو یہ میں نے والٹیج کیلئے اس پر آپ ڈبل کلک کریں یہاں پر والٹیج اور یہاں پر یہ ڈی سی کا سائن ہے اگر اسی میں کرنے تو پھر یہ سائن آپ سیلیکٹ کریں اس طرح یہ جو یہ کرنٹ کے لیے تو یہاں پر میں ایمپئر کر لیتا ہوں اور یہ یہ بھی والٹیج کے لیے ہیں اب یہاں پر یہ رن کا سائن دیکھ رہا ہے آپ لوگ کو اس پر آپ لوگ کلک کر کے یہ سیمیلیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں سے یہاں پر بھی یہ زیرو اور ون سے سیمیلیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور سٹاپ ہوتی ہے اب میں نے رن کی اب آپ جائیں ویلئیوز آپ لوگ دیکھیں یہ اس میلی میٹر کا ہو گیا یہ اس میلی میٹر ہو گا اور یہ اس کا ہوگا تو یہ آپ لوگ کو ویلئیوز دکھائی دہ رہے ہیں یہاں پر جو والٹیج کی ویلیو تو وہ کیا ہے وہ سیون پان نین نائن نائن والٹ ہیں یہاں پر کیا ہے ٹھور والٹ ہیں یہاں پر جو کرنٹ ہے اس میں تو وہ پوڑ ملئی ایمپئر کرنٹ ہے یہ تھی جو بیسک اس ٹوٹوریل میں ہم نے تین چیزیں سیکھیں ملٹی سن کے بارے میں کہ کس طرح سورسز انسٹ کرتے اور کس طرح ریزسٹرز کیپیسٹرز پوٹنشو میٹرز ملٹی میٹر کس طرح انسٹ کرتے سیمولیشن کس طرح کرتے اس طرح یہاں پر جو جتنے بھی ایکوپیمنٹس تھے سیم کا یہ ریلی ہے ٹرانسفارمر ہے ایک ہی طریقہ ہے ان مٹیریلز کو انسٹ کرنے ہی طرح کس طرح کو بیٹی دو حالتی کو بیٹی دینی لیبیر کر رکھیں ویڈیدیو میرے شکس لگیر دیمیاری رکھیں